بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت ہی زبرداز کمال کا یہاں دیکھو کتنا نرم ہو چکا ہے گوشت دیکھو یہ دیکھو ہمارا پیس آگیا پہلا پیس اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ہاں دوستو آج کی ہمارا جو ڈیش ہے بہت سپیشل ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم بغیر آئل کے ہم لگ پیس جو ہے وہ روست کرنے والے ہیں وہ بھی نمک میں اور بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم نے لیا ہے لگ اور اس پہ ہم نے کٹ لگایا ہے مسالوں کیلئے اور مسالی ہم اب بنائیں گے مسالی کیلئے ہم نے یہاں پہ لیا ہے لیسن ادرک اس کے ساتھ ہے دھئی سویا سوس چلی سوس اور سرکا چکنتے کا مسالہ یہاں پہ دیکھو ہمارے پاس پانچ کلو نمک ہے اور اس کو ہم نہ نمک میں ہی روست کریں گے بغیر آئل کے اور بہت ہی زبردست ریسیپی ہے آپ لوگ اس ساتھ ہم شیئر کریں گے تو سب سے پہلے لگ پیس کے لئے ہم مسالہ بناتے ہیں پھر اس کو میرینیڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو نمک میں رکھیں گے اور اس کو روست کریں گے چلو پہلے مسالہ بناتے ہیں سب سے پہلے ایک چمچ ہم نے آئے لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے لیسن ادرک اب اس میں جائے گا دھئی سویا سوس چلی سوس اور سرکہ اب اس میں شامل کریں گے چکن تک کا مسالہ اب ہم اس میں شامل کریں گے نمک اس کو اچھی طریقے سے ہم میکس کریں گے چمچ کے ساتھ مسالہ جو ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں لیک ڈال دیتے ہیں لیک پیس اس کو اچھی طریقے سے مسالے لگائیں گے دوستو یہاں پہ ہماری لیک پیس جو ہے اس کو اچھی طریقے سے مسالے لگ چکے ہیں یہ میری نیٹ ہو چکی ہے اس کو ہم نے رکھنا ہے تقریباً ایک گھنٹہ ہم نے اس کو رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو نمک میں روست کریں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک گھنٹہ کی بات ویلکم بیک دوستو یہاں پہ ایک گھنٹہ ہو چکا ہے ہمارا یہاں پہ چکن لیک پیس جو ہے یہ میری نیٹ اچھی طریقے سے ہو گئی ہے اور یہاں پہ ہماری پاس ہے بڑا سا فتیلہ اس میں ہم شامل کریں گے پانچ کلو ہماری پاس نمک ہے اور اس کے بعد اس میں ہم جو لیک پیس ہے وہ ہم رکھیں گے اس میں یہاں پہ دیکھو ہاں نمک جو ہے اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے اس میں ہم ہم تھوڑا سا ہلکا ہلکا ہم اس میں پانی ڈالیں گے اگر آپ کے پاس فائل پپر ہے تو آپ اس کا استعمال کریں ہم 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 لیک پیس شامل کر رہے ہیں ترتیب سے رکھیں گے اس کو یہاں پہ ہم نے لیک پیس کو اس میں ایڈ کر دیا ہے نمک میں اب اس کے اوپر ہم یہاں پہ آٹھا لگائیں گے تاکہ اس کا جو ہیٹ آ وہ اندر ہی رہا ہے ہم یہاں پہ ہمارا آٹھا جو ہے اس کے اوپر لگ چکا ہے اور لیک پیس ہم نے ڈال دیا ہے اس کے اوپر ہم ڈکن رکھیں گے اس کو بند کریں گے اچھی طریقے سے اور اس کو آگ کیوں پر رکھیں گے اس کو تقریباً میکسیمم ایک گھنٹہ ہم آگ کیوں پر رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے اینٹ اس طرح تیار ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کمال کا یہاں دیکھو کتنا نرم ہو چکا ہے گوشت دیکھو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بہت ہی نرم ہو چکا ہے ماشاءاللہ یہاں بھی ہمارا چکن پیس جو ہے وہ نمک میں روست ہو چکا ہے بہت ہی زبردست اب اس کو اتار دیتے ہیں نکال دیتے ہیں اس کو سرف کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا بنا ہوا ہے نائس بہت ہی اولا اتار دو اس کو بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آگیا ہمارا یہاں پہ ہمارا پتیلہ جو ہے وہ نیچے آ چکا تھا کیونکہ اوپر بہت زیادہ گرمی تھی اس وجہ ہم نے نیچے لکھا ہے اور یہاں پہ ہمارے چاول جو ہے اس میں ہم رکھیں گے اس کو سرف کر لیتے ہیں چاول کی ساتھ یہ دیکھو ہمارا پیس آگیا پہلا پیس جو اس کو نیچے والا سائٹ دکھا دے یہاں پہ دیکھو کہ کوئی نمک نہیں لگا اس میں دیکھو توڑا توڑا ہی دیکھو اور اس میں نمک جو یہاں پہ آنا بہت سخت ہے یہاں پہ دیکھو بہت سخت ہے نمک یہاں پہ دیکھو ہمارا چاول اور اس کے ساتھ ہمارا لیک پیس جو نمک میں ہم نے روسٹ کر لیا ہے چک کر لیتا ہوں اب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ دیکھو گوشت جو ہے وہ اتنا نرم ہو چکا ہے کہ اس سے نا ہڈیوں سے الگ ہو رہا دیکھو مبشر پتر مزے ہی آگیا کسام سے دوستے دیکھو نمک اس میں لگائی نہیں ہے نمک جو ہے وہ آلڈی سخت ہی ہو جاتا ہے یہاں دیکھو گوشت دیکھو پھل نرم ہو چکا ہے بہت کمال مزے آگیا دوستو یہ تھی ہماری نمک کے آج کی یہ ریسی پی جو آپ لوگ کے ساتھ ہم نے مکمل ویڈیو شیئر کر دیا تو انشاء اللہ ملتے ہیں نیک سٹوڑی میں اللہ حافظ بہت باید